بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں سورة العنقبوت کی تلاوت کرتے ہوئے خود کو دیکھنا خواب میں سورة العنقبوت کی تلاوت کرتے ہوئے کسی اور کو دیکھنا خواب میں سورة العنقبوت کی تلاوت سننا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں خود کو سورہ عنقبوت کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھے یا تلاوت سنتے ہوئے دیکھے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان موت کے وقت تک اللہ کی پنہ میں رہے گا یہ زندگی بھر کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری زندگی اللہ کی پنہ میں رہے گا حضرت ابراہیم اکرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں سورہ عنقبوت کی تلاوت خود کرنا سننا یا کسی کو کرتے دیکھنا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان ہر رنگ غم بلا مصیبت اور تکلیف سے محفوظ رہے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ فرماتے ہیں خواب میں سورہ عنقبوت کی تلاوت خود کرنا کسی اور کو کرتے دیکھنا یا تلاوت کا سننا فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان تمام مخلوقات کو اپنے طور سے نفع پہنچانے کی کوشش اور جستجو کرتا رہے گا اپنی صلاحیت کے مطابق لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹے گا اپنی طاقت کے مطابق اپنے مال اور رسک کے مطابق لوگوں کے کام آئے گا اور ان کی مشکلات میں ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا مزید اس کے متعلق اگر آپ تعبیریں جاننا چاہتے ہوں ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین